اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ سب خیاریے سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چھوٹی بچی کے لیے فروگ کی ڈیزائننگ شیئر کروں گے اس کی کٹنگ جو ہم پہلے شیئر کر سکی اور سٹیچنگ آج کی ویڈیو میں میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ تو میں نے یہ گھیڑے والا ہی صرف پارٹ ہے اور اسی پہ ساری ڈیزائننگ ہونی ہے اور سب سے پہلے جو سٹیپ ہے سٹیچنگ کا وہ یہ ہے کہ اوپر والے پارک کو میں نے ایکسرا رکھا تھا کیونکہ میں نے یہاں پہ پلیٹس ڈال لیں تھے چھوٹے چھوٹے تو ٹوٹل جو ہے وہ سکس انچ مجھے بارٹی والا حصہ چاہیے تو اتنے میں نے پلیٹس ڈال دینے کہ سیون انچ رہ جائے تو میں نے یہ سیون انچ پہ پلیٹس جو ہے وہ ریڈی کر لیے اور کیونکہ سکس انچ جو ہے مجھے چاہیے تو آدھا آدھا انچ ہے وہ سلائے میں چلے جائے گا اب نیچے والے حصے میں جو ہے میں نے ایک پٹی کا یوز کرنا ہے اسی کپڑے کے جو ہے میں نے کٹی ہے تو انہوں نے بائیس کی پوری نہیں تھی تو اس لئے جوائنٹ بھی ڈل گیا اور ساتھ یہ ہے کہ پٹی کے ساتھ ڈیزائننگ بھی ہو جائے گی باریک باریک جو ہے وہ میں نے پلیٹس ڈال لیں تین انچ میں نے پٹی رکھی ہے ڈھائی انچ پہ شرائے گی ہے تھوڑی سی فولڈنگ بھی ہوئی ہے نیچے سے اب اوپر والے حصے کے لیے میں نے پٹی ہی کٹی تھی اب جو پلیٹس ڈال لیں تھے ان کو کور کرنے کے لیے پٹی کا اوپر والے سائیڈ پر میں یوز کروں گی اور جو سائیڈ ہے وہ اس کے لیے میں نے پائپنگ کٹی ہوئی ہے بازو کے لیے تو ساتھ اس کی ساتھ سٹیچنگ ہوجائے گی اور ساتھ ہی وہ کور ہو جائے گا ابھی میں کر کے دکھاتی ہوں یہ سارا اس کو میں سائیڈ سے اکشرا کپڑے کو کٹ کر دی ہوں بازو کی شیپ اگزیک کر دی ہے میں نے اب یہ جیسمن تھوڑی سی چوڑی ہی کٹی تھی کیونکہ اسی کی سلیوز بھی ہوں گی یہ سلیو لیس ہے تو اوپر والی سائیڈ پر یہی پٹی آئے گی تو یہ کندھے تک میں نے اس ساتھ سلائیڈ لگا لینی ہے اس کے بعد یہاں سے ہم نے دیکھ لینا ہے کہ میں نے کندھا جو پر والی سائیڈ ہے بازوالی جو سائیڈ ہے کندھے کے وہ ہم نے کتنی رکھنی ہے پورنے پانچ سے پانچ انچ پر جو وہ نشان ٹھیک رہے گا تو یہاں نشان لگا کے تو جیسے ہم سلائی پیچھے سے لارہے ہیں سیم اسے تکے سے سلائی لاتے جانے فائف انچ پر اور فائف انچ پر دوسرا کندھے کو ہم نے ملا دینا اور آگے سے دوسرا کندھے کے ساتھ اس کو سٹیچ کر دینا اب یہاں فائف انچ تک ہم نے کر لیا اور وہاں سے آگے سلائی سیم اسے ترکے سے شروع کر دینا دوسری سائیڈ سے بھی میں اسے ترکے سے جو ہے وہ یہ پائپنگ والا پارٹ جو ہے وہ لگا لوں گے اب سیمپل یہاں پہ ہم نے اس کا اینڈ کر کے دونوں سائیڈ سے سٹیچ کر لیا ایکسٹر نیچے سے میں نے اتار لیا تھا اور سائیڈ کی سیمپل جو فراغ کی شیپ تھی اسی شیپ میں سائیڈ کی میں نے سلائی لگا لی اور فراغ پل کو تیار ہے اور ایزی لی جیکھیں اس کی جو سٹیچنگ ہوگی اور کٹنگ بھی اس کی اتنی ہی آسان تھی اگر وہ ابھی تک نہیں دیکھئے آپ میں تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں امید ہے کہ ڈیزائنگ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولے گا نئی ویڈیو انتقلی اللہ حافظ